نیو یارک میں قوام متحدہ کے سامنے کھڑے یہ دو پاکستانی امریکنز نیٹو کے حالیہ حملے اور اس میں چوبیس پاکستانی جوانوں اور افسروں کی شہادت کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں یہ ہیں قومی یکجیتی کانسل امریکہ کے چیئرمنڈ اقبال کان جدون آج ہم آئے ہیں یہاں پہ یو این او کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جی اس کے نیٹو کے خلاف جو انہوں نے چھبیس تاریخ کو اٹیک کیا تھا چھبیس نومبر کو جو اٹیک کیا تھا اقبال جدون کا کہنا ہے کہ ان سے اس مظہرے میں شرکت کی ڈیڑھ سو پاکستانیوں نے حامی بری تھی اصل میں بات یہ ہے جی کہ ہم نے انہیں اشتہاروں میں ٹی وی پہ سب پہ کہا ہے آج جمعہ کا دن ہے اور ہم نے روکیسٹ کی تھی ای میلوں کے ذریعے ٹیلی فونوں کے ذریعے میٹنگز میں سب نے پرامس کیا تھا کہ ہم آئیں گے تقریباً کوئی ڈیڑھ سو آدمی نے پرامس کیا تھا کہ ہم آئیں گے اب نہیں آئے تو اب ان کو کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں اقبال جدون کا کہنا ہے کہ وہ ڈرنے والے نہیں مجھے کس بارے میں ڈر لگتا ہے میرا تو یہ خدا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں جس سے میں ڈرتا ہوں اقبال جدون کے ساتھ مظاہرے میں شرکت کرنے والے یہ دوسرے پاکستانی فریڈم فورم کے شاید کامریڈ ہیں یہ نیٹو حملے ہی نہیں بلکہ ڈرونز حملوں کے بھی مخالف ہیں ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ نیو یارک میں قوم متحدہ کے صدر دفتر کے سامنے کھڑے ہو کر اس عالمی تنظیم کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ نیٹو نیشن کے سامنے یہ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے اس میں امن چاہیے ہمیں ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہماری کنٹری دہشتگرد نہیں ہے اور ہم دہشتگردی کے خلاف لڑ رہے ہیں ہمارے اوپر جو ہے یہ جن مسلط کی گئی ہے اس میں ہمارے پاکستانیوں کی اٹھتیس ہزار لاشیں گر چکی ہیں اس میں فوجی بھی ہیں اور سیولین بھی ہیں اور ہم ستر ارب ڈالر سے زیادہ کا ہمارے پاکستان میں نقصان ہو چکا ہے لہٰذا اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ نیٹو کے اٹیک ہو رہے ہیں اور ہماری آرمی فورسز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ اگر دنیا سنتی ہے میری آواز تو یاد رکھیں ہم ہر آلت میں اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے لئے اگر ہمیں خون بھی دینا پڑا اپنی جان کا نظرانہ بھی دینا پڑا ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں